آن لائن دھن گیم کی گتیویدی کی جانچ میں چوکانے والا کھلاسہ ہوا ہے ان دور میں اس کے سرگنہ راجہ عرف لوکیش ورما دورہ کھلوائے سولہ بینامی خاتوں میں پچھلے چھے ماہ میں تیرپن کروڑ تیس لاکھ ستر ہزار چار سو سترہ روپےوں کا لیندن ہوا ہے پولیس نے کو آپریٹی بینک بلڈھاڑا سہیت کئی بینکوں کی عزکاریوں پر جانچ بیٹھا دی ہے ان پر کالے دھن کی جانکاری چھپانے کا شک ہے ان لوگوں کے پاس سے ایک کروڑ 31 لاکھ سے زیادہ کیش بھی ملا ہے ان دور میں دھن گیم کی آر میں آن لائن سٹے کا کاروار کیا جا رہا تھا پولیس کے مطابق اس کی جانچ میں کھلاسہ ہوا کہ کھاتے مجدور نوکر دکاندار پینٹر کے نام سے ویاپارک فرم بنا کر لوکیش پتر راجو ورما نوازی گوجر کھڑا مہو نے کھلوائے تھے پولیس نے جب سولہ خاتوں کی شاندین کی تو پسا چلا کہ ان میں پچھلی چھ مہینے کے بھیتر 53 کروڑ 34 لاکھ سے زیادہ روپیوں کا لیندین ہوا ہے کئی خاتے ایسے بھی ہیں جس میں ایک دن میں سو سے زیادہ انٹری ہوئی ہیں بینک عزکاریوں نے صندق دمانتی ہوئے کچھ خاتوں کو لوک کیا لیکن بعد میں لیندین بھی شروع کروا دیا ان کے ورد پرویشنر آئی پیس انپونہ سی ایس پی پونیت گہلوت کو جانستوں پی گئی ہے ڈی آئی جی حری نارانشاری مشر کے انصار ایس پی امیت طولانی نے انجینئر منوج اور فرمونٹی مالوی کو انڈرویڈ پریٹ فارم پر اپلیکیشن تیار کرنے کی عاروپ میں گرفتار کیا جب سائیبر ایکسپرٹ نے جانچ کی تو پتا چلا کہ دھن گیم کا ڈومین نیم فرانس میں ریسٹریڈ ہے اور دوبئی سے آپریٹ کیا جا رہا ہے جانچ میں یہ بھی پتا چلا کہ بینگلور کا راج رتن رائے اس گیم کا ماسٹر مائنڈ ہے پولیس اس کی سرجمی سے تلاش کر رہی ہے یہ گینگ مہوبہ اندور کے گریب مجدور ورک کے لوگوں کو دکان کھلوانے کا لون دلوانے کے نام سے ان کی آدھار کارٹ پینک کارٹ منگوا کر گماشتہ بنواتا تھا اس کے بعد الگ الگ بینکوں میں گریب مجدوروں کے نام سے ویاپاری فرمنا کر بینک میں کرنٹ ایکاؤنٹ کھلوائے جاتا تھا جس میں آن لائن سکٹے کے پیسے ان خاتوں میں بڑی ماترہ میں جمع ہوتے تھے راجہ ورمنا دورہ اکت آن لائن سکٹہ کا کاروبار لگ بگ دو ورشوں سے سنچالت کیا جا رہا ہے اور اس سکٹے سے پرابت روپیوں سے مہتتہ اندور میں مہنگی سے مہنگی پروپرٹی کروڑ روپے مل پر سوئم و اپنے پریوار کے نام سے اس نے خریدی ہے راجہ ورمنا دورہ لگ بگ چھے کروڑ روپے مل کی پروپرٹی خریدنے کے ثبوت اب تک ملے ہیں اب تک کی کاروائی میں ایک کروڑ اکتیس لاکھ چھانسٹھ ایار چھہسو تیس روپے نگد دن راشی جت کی گئی ہے جبکی ڈیڑھ کروڑ روپے مل کی راشی الگ الگ بینک خاتوں میں پھرچ کی گئی ہے جیسے پولیس نے پیارامبھیک طور پر جب اس میں جنکاریاں نگالی تو سمانہ طور پر ایک چھوٹا سا سٹا تھا لیکن جب ٹکنیکی طور پر اس پورے ماملے کی بیویچنہ کی گئی جب اس کے تکنیکی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کڑیوں کو جوڑا گیا تو ایسا پرتیت ہوا کہ یہ ماملہ اتنا ہی بڑا نہیں ہے یہ ایک آئس برگ کی بھاتی ہے جس کا بہت بڑا حصہ اندر دبا ہوا ہے اس کی جب الگ 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 کڑیوں کو پولیس نے جوڑا تو ایک ایسا ماملہ سامنے آیا جس میں کچھ انتراشتی کڑیاں بھی سامنے آئی ہیں اس ماملے کا اس گروہ کا جو سنچالن ہوتا تھا اس میں کئی اس کے مہتپونڈ ویقتی جو کیس پورے گینگ کا سنچالن کر رہے تھے ان کے بینگلور سے جڑے ہونے کی شمحاونا ملی ہے جہاں پر کافی بڑے افتر پر انہوں نے اس کا ایک ڈھاچہ کر کے اس پورے سامنے کو جوڑ رکھا تھا اور ساتھی فاتھ کچھ لوگوں کے انترافتی افتر پر اس میں دوبای میں بھی سے جڑے لوگوں کے ہونے کے کچھ پرامک شنکیت ملے ہیں سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تک جھوپڑی سے مہلوں تک ٹھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعفار سے ادھیوگوں تک راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی 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 موسیقی